جوش جنور شکتی زبردست کوشن ایک ایکسرسائز ہے جس کا نام ہے وائیو شکتی وہ بھی جیسل میر میں ہوگی بھارتی فضائیہ جیسل میر کے قریے پاکھرن کے ائر ٹو گراؤنڈ رینج میں مشک وائیو شکتی کا انقاط کرے گی انڈیا نے اپنے سارے کے سارے پتے صحیح کھیلے ہیں اور ان کے صحیح پتے کھیلنے کے صرف ایک بات ہے دیسی جنگی تیارت جس پرجنڈا اور دھروو سمیت ایک سو اکیس تیارے شامل کیے جا رہے ہیں یہ ہمارا وہم ہے کہ پاکستان کو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ہونے سے پہلے بھی ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا نہ بھارت ہماری طرف دیکھ رہا تھا نہ بھگلہ دیش دیکھ رہا تھا کون کہتا ہے کہ پاکستان کا اسلامی جمہوریہ نام ہے حقیقت میں یہ غلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ غلامی جمہوریہ ہے یہ غلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہاں ہے اسلامی جمہوریہ وہاں ایک ایسا ملک ہے جو اپنے کپڑوں کو آگ لگا کے جیشن منا لے آگ میں ہاں لپٹا پڑا ہے ہم ایک اور جسے کہتے ہیں نا ایک لڑائی میں گز گئے ہیں ایک لڑائی میں گز گئے ہیں اور یہ ایک ایسی خطرناک لڑائی ہے پاکستان کے لیے کوئی کہتا ہے یہ پنگلہ دیش دوبارہ بننے والا کوئی کہہ رہا ہے ملک ٹوٹ جائے گا اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو انڈیا سے ہاتھ ملانا پڑے گا وہی تو بات ہے نا پاکستان کیا کرے وہ مسلمان تو رہا نہیں ہے دوستو آج ہماری ایر فورس نے پاکستان کے بورڈر کے پاس ایک military exercise کیا جس میں ہمارے ایر فورس کے کافی سارے بڑے بڑے ایرکرافٹ ہیلیکاپٹرز اور انیئے ویپنز موجود تھے جیسے کہ بھارت دوارہ بنائے گیا تیجس فرانس کا رپیل اور روس کا مک 29 سکھوئی 30 اور امریکہ کے کافی سارے ہیلیکاپٹرز بھی اس military exercise میں پارٹ لے رہے تھے اور دوستو اس exercise کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ exercise پاکستان کے بورڈر کے پاس کی گئی ہے راجستان کے پوکران علاقے میں اس کے بعد دوستو اس وقت پاکستان کافی زیادہ سہما ہوا ہے کیونکہ ہماری انڈین ایر فورس اور انڈین آرمی ایک ریال ٹائم exercise کر رہی ہے اور اپنی دشمنوں کو دکھا رہی ہے وہ کتنے وال لائک situation میں بھارت میں کس طرح سے پرفارم کرے گا اور پوری دنیا کو بھارت اپنی پاور دکھا رہا ہے جسے دیکھ کر کے پاکستانی میڈیا کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ پاکستان کو اب لگ رہا ہے کہ بھارت یوکی لینے کی تیاری کر رہا ہے تو چلیئے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں نہ بھارت ہماری طرف دیکھ رہا تھا نہ بنگلہ دیش دیکھ رہا تھا نہ افغانستان دیکھ رہا ہے نہ ایران نہ چائنا چائنا کے کچھ پیسے پھسے میں ہمارے پاس otherwise کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ رہی ہے ہم نے خود سوچ کے رکھا ہوئے کہ سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سب لوگ ہمیں دیکھ نہیں رہے سب لوگ ہمیں سائیڈ لائن کر چکے ہیں دیوار کے ساتھ لگا چکے ہیں بلکل کورنر کر دی ہے ہمیں نہ کوئی ہم سے بات کرنے کو تیار ہے نہ کوئی ہمارے آنے کو تیار ہے نہ کوئی ہماری ساتھ ٹریٹ کرنا چاہتا ہے نہ کوئی ہمیں لون دینا چاہتا ہے نہ کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے لیکن ہم جو ہے وہ بس بنے ہوئے چودری بنے ہوئے ہم سمجھ رہے کہ سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت بلکل ایک جیسے کہتے ہیں نا بیکار چیز ہو کے رہ گئے ہماری کسی کو ضرورت نہیں کیسے بیکار کیسے ہیں کیسے ہیں اس کی کیا ایکزیمپل دیں گی بیکار ہے جی پاکستان آج کے دور میں پاکستان کی کوئی ویلیو نہیں ہے مطلب یہ کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہماری پچھتر سال کی دشمنی ہے تو اگر اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے تو that is why ہم بیکار ہیں یا کچھ اور بھی reasons ہیں نہیں نہیں سر انڈیا کی بات نہیں ہے انڈیا کے لیے ہم بیسے بھی بلکل بھی میٹر نہیں کرتے لیکن یہ کہ باقیوں کے لیے اب ہم نے میٹر کرنا چھوڑ دیا ہمارے پاس کیا ہے ہم economy اپنی ٹھیک نہیں کر پائے ہمارے ہم کوئی ایسا سامان نہیں بنتا جو ہم کسی کو دیکھے ہم کہیں کہ ہم ٹریٹ کر رہے ہیں کسی کو یہاں کے بزنس کرنا ہو ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ کوئی بڑی بڑی companies جو ہیں کسی اور country سے ہمارے آنے کے لیے بیچین بیٹھی ہو youtube جس پر میں اور آپ بات کرتے ہیں اس کو آفس تک جو دیلی میں ہے لیکن پاکستان میں بنانے کو وہ تیار نہیں ہے اور کئی دوسری companies جو ہیں وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے کسی بھی country کو آپ دیکھ لیں چاہے وہ ایران ہو ایران نے جو اپنا ویزا فری کنٹریز کی ہے اس میں پاکستان نہیں ہے افغانستان کے لیے ہم میٹر نہیں کرتے انہیں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے میں ابھی دو تین دن پہلے بلکہ لاس ویک کہیں جا رہی تھی تو مجھے اپنی گاڑی لے کے نہیں گئی تھی تو ٹیکسی لیتی تو وہ جو مطلب کریم جو یہاں پہ چلتی ہے وہ کوئی افغانستان کا تھا ڈرائیور اور وہ برا بھلا کہہ رہا تھا پاکستان کو کے مات پوچھیں اور وہ کہہ رہا تھا نہیں میں تو واپس جا رہا ہوں ایک مہینے میں دو مہینے میں کہہ رہا تھا 84,560 کروڑز 84,560 کروڑز دوستو یہ ہے فگر جو اپروف کر رہا ہے ڈیفنس ایکوزیشن کانسل نے سب سے پہلی بات یہ فگر کیا ہے یہ فگر کیوں ہے یہ کھرچہ کیا ہے اور ڈیفنس ایکوزیشن کانسل کیا ہے رکشہ منتری کے انڈر ایک کانسل بنائی ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ فوجی ماملوں میں خاص طور سے کپیٹل ایکوزیشن یعنی کی جب آپ کوئی ہتھیار یا کوئی پلیٹ فارم یا کوئی سسٹم خریدیں وہ کتنے کا کب تک کیوں ضروری ہے اس کا اپروفل ڈیفنس ایکوزیشن کانسل دیتی ہے تو اس نے بولا ہے کہ سب گو اہیڈ تو یہ ٹوٹل اگر ہم خرچہ دیکھیں دوستو تو یہ قریب گیارہ ارب ڈالر کے آس پاس نکلتا ہے آل موسٹ 11 بلیون ڈالرز اب اس میں کیا کیا شامل ہے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو جو سب سے پہلے اس میں ہے anti-tank mines anti-tank mines کیا ہوتی ہیں بارودی سورنگ ہوتی ہے یا anti-tank جو دیکھیں میں pressure سے چلتی نا mines تو جیسے anti-personal mines ہوتی ہیں اس میں کم pressure پہ وہ activate ہو جاتی ہے یعنی کہ اس پہ anti-personal mine ہوتی ہیں انسان کے لیے دشمن کے فوجی کے لیے فوجی آئے گا اس کا پیر پڑے گا mine فٹ جائے گی اس کا پیر الگ ہو جائے گا فوجی مر جائے گا دشمن کا تو ایک تو یہ anti-personal anti-tank کیا ہوتی ہے anti-tank اب anti-personal mine چھوڑی سی ہوتی ہے وہ tank کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی خروج بھی نہیں آئے گی tank کو تو اس کے لیے بڑی mine چاہیے anti-tank mine تو یہ جو anti-tank mine ہے اس کا pressure بھی زیادہ ہوتا ہے تو جب tank کا pressure یا کسی گاڑی کا pressure یا کسی bmp کا pressure یا کوئی بھی ایسا troop carrying vehicle ہوتی ہے یا کچھ بھی ایسا بھاری ہوتا ہے جب وہ pressure ہوگا تو وہ چیز پھٹتی ہے اور tank کو برباد کرنے میں مدد کرتی ہے تو یہ تو ایک anti-tank mine heavyweight torpedoes multi-mission maritime aircraft and air defense tactical control radars تو اس میں heavyweight torpedoes ہیں torpedoes کیا ہوتے ہیں چھوٹی مسائل نمہ چیزیں ہوتی ہیں جو underwater چلتی ہیں ship سے fire کری جاتی ہیں submarine سے fire کری جاتی ہیں torpedoes اور یہ استعمال ہوتی ہیں دوسرے جہازوں کو یا دوسری submarines کو برباد کرنے کے لیے torpedoes آ رہے ہیں یہاں پہ multi-mission maritime aircraft یعنی maritime aircraft multi-mission یہ troops کو بھی لے جائے یہ equipment کو بھی لے جائے یہ surveillance کامیاب رہے دوستو یہ سب سے بڑا سبق ہے سب سے بڑا lesson ہے جو بھارت نے بھارت کی جو top generals ہیں admirals ہیں air marshals ہیں انہوں نے کیا سیکھا روس اور یکرین کی ید سے کئی شکشہ ملی اس سے ہمیں لیکن جو سب سے بڑی شکشہ تھی جو ہمارے generals نے دیکھی سب سے اپنی supply chain کو control نہیں کروگے آپ نہیں لڑ سکتے یکرین اس لئے مار کھا رہا ہے روس کی فوجیں بہتر ہیں وہ الگ معاملہ ہے لیکن آج کی تاریخ میں جو یکرین ہے totally dependent ہے امریکہ ہتھیار بھیجے گا تو ہم لڑیں گے جرمنی پیسہ بھیجے گا تو ہم لڑیں گے یعنی کہ جہاز میں ید کی ساماگری بھیجتا ہے لیکن ہر ایک چیز کے پیچھے یکرین آج فورین پارس پر ڈیپینڈنٹ ہے